السلام علیکم ایورٹو مرحبا کوئی열 میں ایک ایک اور میں میں بھی چکم جاؤں لیں بھلوگ لیچ سو میرے گاؤں جانا رہے ہیں ہمائشہ کی طرح بکوز میں آپ کو گاؤں ہی لے جاتا ہوں کئی عورتوں میں خود جاتی نہیں ہوں یہ بھی المشہور بیکری جو گاؤں جانے سے پہلے میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں سو آج بھی ہم گاؤں جانے سے پہلےّ لیکن کیوں کہ آگے لانگ ویکن ہے تو یہاں پر بھی کچھ خاص تھا نہیں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ بہر ہوگئے ہیں دیکھ دیکھ دیکھے تو میں آپ کو ایک نئی بیکری پہ لے کر آگئی ہوں جی یہ ہمارے گر کے پاس ایک نئی بیکری اپن ہویا ہے اور کافی اچھی چیز ہیں تھی بھری 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 بیکری تھی بتا نہیں شاید لوگ یہ آتے نہیں ہیں بہت 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 بھی جیز ہے یہ آنپر اچھا جی تو آج کے دن کی بات کریں تو اتنی کوئی شدید یومیڈیٹی ہو رہی ہے پنڈی میں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے سٹی میں کیسا ویدر ہے یہاں پر تو بارش نہیں ہوئی ہے اور دو تین دن تک فرکاست کوئی بھی نہیں ہے بارش کی سو گاؤں میں تو بہت اچھا موسم ہو رہا ہے بٹ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا بکرز مجھے بہت شدید میگرین ہو رہی ہے بہت ہیکٹک ڈے تھا میرا اور اب یہاں پر فیول فیلنگ انٹائرز چیک وغیرہ ہم نے کروا لیا اور فائنلی ہم لوگ نکل پڑھیں راستے پر اپنے اچھا جی راستے میں فلیگز وغیرہ سٹالز بہت کچھ تھا لیکن اتنی کوئی خاص رونک نہیں تھی می بی دس اس بکوز آف محرم لیکن بہت اچھی بات ہے ہمیں محرم کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے سو پروپر والا اندھیرہ سٹارٹ ہو گیا تھا بچوں نے بھی چن چن سٹارٹ کر دی تھی انہیں بھوک لگ رہی تھی بھوک لگ رہی تھی انہیں بھوک لگ رہی تھی انہیں بھوک لگ رہی تھی اور یہ آپ کا ویلکم ہو گیا ہے کورٹی سٹیاں کی حدود میں پروپر باتیوں کے ساتھ ویلکم کر دیا اب نہ کہنا اچھا ویلکم نہیں ہوا اور یہ ہمارا المشہور ہوتل ہے اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر بھی کوئی ایسی ریڈی میٹ چیز نہیں تھی سو بچوں کے پاس تھی کھانے کی بیکری کی آئیٹمز تو ہم نے یہاں سے جوس لے لیا تھا بس انہوں نے وہ کھایا اور وہ سو گئی میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا اس کے ہم یہاں ہوتل پر ایک پر روکے تھے یہ ابھی کوئی نیای بن رہا ہے پر کافی اچھا ہے لائک اگر کوئی دن میں آئے تو وہ اس کے ویو ایکسپلور کر سکتا ہے ہم لوگ رات میں تھے تو یہاں پر ابھی ویسے اس طرح سے لائٹس وغیرہ نہیں انہوں نے لگائی ہوئی کیونکہ بھی یہاں پر ساتھ ساتھ کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے سو یہاں پانی کی آواز آ رہی تھی تو میں آئیٹ کے ویڈیو بنا ہوں بات نہیں تھے اندھیرہ تھا تو مجھے نظر نہیں آیا تھوڑا سا میں نے یہاں پر اپنے میک اپ لیا تھا موپے بہت پوری حالات ہو رہی تھی میری اور اب خرپیوک اپنے دادی کے کھڑ جا رہے اس ٹائم بہت رات ہو رہی ہے اور مجھے اتنی نیند آ رہی ہے وائس آور کرتے ہوئے کھانا ہم لوگ کھا کر رہے تھے اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پر بس چائے ہی پی اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے بس بارش ہونا سٹارٹ ہوگی اور موسم کافی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا بچے بھی جاگ چکے تھے بکاوز کزنز میرے کافی سارے ہوتے ہیں تو میرے بچوں کا فیوریٹ پلیس ہے یہ سو اب میں آپ کو روم دکھاتی ہوں وہ روم جس میں ہمارا آدھے سے زیادہ بچپن گزرائے آئے تھے ہم جب بھی آتے تھے تو ہم سارے آدھے درجن کزن جو ہیں وہ اس کمرے کو آپ کو پائے کر لیا کرتے تھے سر میں اتنا شدید در تھا کہ اپنے گھر آنے کے بعد میں نے ایک بڑا مگا کاوے کا بھر کے پیا اور بس حمد بلکل نہیں ہو رہی تھی اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو لائک کومنٹ کر دینا ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دینا انشاءاللہ نیکس ویڈیویں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ محرم کی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ